السلام علیکم ورکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں فش یہ ہے ون کے جی فش اب اس میں ڈال لیتے ہیں وان ٹیبل سپون ریڈ چیلی اور وان ٹیبل سپون سالٹ اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اجوائن یہ ہاف ٹیبل سپون ہے اور پھر ڈالیں گے اس میں زیرہ اب ہم کٹ لیتے ہیں دو لیمبو ہم نے کٹ لیا اور اب اس میں اسے نچوڑ لیں گے اور اتنے عرصے سے فش کی ریسپی ڈیلے ہو رہی تھی تو میں نے سو چارج بنا ہی لیتے ہیں دیکھیں ہمارے لیمو ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اور بیسن ٹیبل سپون ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون کون فلو اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم لے لیتے ہیں جتنا آپ نے فرائی کرنا اگر آپ کو آئل ڈالتے ہیں تو آئل ڈال لیں اور اسے ہم گرم کر لیتے ہیں میڈیم فلیم پہ اسے گرم کر لینا ہے اچھی طرح آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے فش یہ دیکھیں آئل گرم ہے اس لیے فش کے ساتھ بیبلز بان رہے ہیں اور فش ڈال لیتے ہیں اور آپ نے اگر تھوڑا فش کا کلر براؤن چاہیے تو تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کر لیں اس سے فش کا کلر بہت اچھا آئے گا ہم نے فش ڈال لی ہے اب ہم اس کو ایک ساتھ سے اچھی طرح پکنے دیں گے اسے بار بار ہلانا نہیں ہے نہیں تو فش ٹوٹ جائے گی اب ہماری فش آلموسٹ دیکھیں سائٹ سے براؤن ہو چکی ہے لائٹ سا براؤن کلر آ گیا ہے اب ہم اسے سائٹ چینج کریں گے جب فش اچھے سے فرائے ہو جائے تو یہ چپکتی نہیں ہے ساتھ اور یہ ایزی لی پھر ہم اسے سائٹ چینج کر سکتے ہیں اور ہم نے فش کی سائٹ چینج کر لی ہے اور اب دوسری سائٹ سے پکائیں گے اب اس کی فلم تھوڑی لو کر لینی ہے تاکہ فش اندر سے بھی پک جائے اچھی طرح میڈیم لو پہ رکھتے ہیں اور ویٹ کریں اب دوسری سائٹ سے بھی براؤن اچھا سا کلر آ جائے تو پکاتے ہوئے بار بار اسے چیک نہیں کرنا پکی یا کہ نہیں یہ فش ٹوٹ جاتی ہے اور اسے بہت دھیان سے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں ہماری فش آلموسٹ اب ہو چکی ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں لاسٹ میں اس کا فلم تھوڑا سا ہائی کر لیں تاکہ اس میں سے آئل نکل جائے اور اب ہم جو تھوڑا سا آئل رہتا ہے ہم ٹیشو پہ نکال لیں گے تاکہ اس کا آئل نکل جائے اور اب جو ہماری فش رہتی تھی ہم وہ پکا لیں گے اور یہ دیکھیں یہ بھی اچھے سے پک گیا اور کلر بھی گولڈن براؤن سا آ گیا ہے بہت اچھا سا آپ نیدر ہمارے چینل کو لائک کومنٹ اور سبکرائب کر دیں اور بیل لائکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ ہماری فش تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں فش وائٹ ساوس یا کیچپ کے ساتھ بنا لیں اس کا ٹیسپورٹ اچھا آتا ہے تینکس پر واشنگ اللہ حافظ